رحیم اسلام علیکم جی فسٹیئر اور سیکنڈیئر کے سٹوڈنٹس کے لیے دو تین خبریں ہیں ایک تو وہ سٹوڈنٹس ہیں جو اگزیم کلیئر کر گئے تھے ابھی جنوری ٹیسٹ جو ہوا تھا اس میں پاس تھے پھر ری ٹیسٹ ہوا اس میں پاس ہو گئے کچھ لوگ وہ ان کے ایڈمیشن جا رہے ہیں ان کے کیسز کلیئر ہیں تو ان کو فی چالان ملنے شروع ہو گئے ہیں کالج سے فسٹیئر کو اور سیکنڈیئر کو پہلے جو کلر کے وہ سیکنڈیئر کو دے رہے ہیں جی ایسی سیکنڈیئر کا کام شروع ختم ہوگا تو وہ فسٹیئر کو شروع کر دے گا اچھا یہ جو فی چالان ہیں یہ پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور آئی سی اس جو بھی پریکٹیکل اور آرٹس کے بھی جو پریکٹیکل سبجیکٹس ہیں ان کے فی چالان کوئی آلموس دو ہزار تک کا فی چالان نکل رہے ہیں یعنی سترہ سترہ سو بورڈ کی فیس ہے پھر کچھ فائن ہے جو آپ لوگوں نے کلاسز میس کی ہوئی ہیں تو تقریباً یہ انیس سو دو ہزار کا ہے اور آرٹس کے س تو اتنی اماؤنٹ پاس رکھیں اور اپنا فی چالان بنوالیں اچھا فی چالان بنوانے کے بعد وہ آپ نے کالیج سے بنوانا ہے کالیج سے جب فی چالان بن جائے گا تو آپ نے بینک آف پنجاب میں ڈیپوزٹ کرانا ہے اور بینک آف پنجاب میں دے کے جو موڈل ڈاؤن میں ہی برانچ ہے اس میں وہاں پہ آپ نے جمع کروا کے اور اس کی ایک کوپی لا کے آپ نے مس رافیہ ہیں اسلامیات کی پارٹ ٹو کے سارے سٹوڈنٹ سیکنڈ ایر کے سارے سٹوڈنٹس مس رافیہ ہیں اسلامیات کی ان کو آکے اپنا رول نمبر ٹک کروا کے جائیں تاکہ ان کا بورڈ میں انٹری شروع کروائی جا سکے اور اسی طرح پارٹ ون کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ مسیس سادیاں ہیں اکنومکس کی انہوں نے اپنا پیٹ جالان کی جو ہے لا کے ان کو دکھانی ہے ریسیٹ مسیس سادیاں کو اچھا اس کے علاوہ کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے جو فیل تھے جنوری ٹیسٹ میں فیل تھے پھر ری ٹیسٹ میں فیل ہے ان کے لیے ایک اور ری ٹیسٹ کی ڈیٹ شیٹ لگا دی گئی ہے انہوں نے اس ری ٹیسٹ میں اپیر ہونے اچھا اگر وہ پاس ہو جائیں گے تو پھر ان کا بھی چالان بن جائے گا اور ان کا داخلہ بھی اسی سنگل فیس میں چلا جائے گا لیکن اگر ری ٹیسٹ میں بھی وہ فیل ہو جاتے ہیں دوبارہ سے جو ری ٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں بھی فیل ہو جائیں تو پھر ان کا سنگل فیس کے ساتھ داخلہ نہیں جائے گا یعنی یہ پھ ٹیبل ہو جائے گی پھر ٹرپل ہو جائے گی اس طرح ان کو پینلٹی پڑتی جائے گی تو اس لیے تیاری کریں اور وہ ڈیٹ شیٹ بھی میں ابھی شیئر کر دوں گی دوبارہ آپ اس ڈیٹ شیٹ کے مطابق اگر کسی سبجیکٹ میں فیل ہیں اور آپ کا ری ٹیسٹ ہونا ہے تو وہ ری ٹیسٹ دے دیں اچھا ایک لسٹ ایسی لگی ہوئی ہے جو سٹوڈنٹس ایبسنٹ تھے جنہوں نے ٹیسٹ دیا ہی نہیں نہ جنوری میں دیا نہ ری ٹیسٹ دیا ان کو بھی یہ چانس ہے وہ بھی ری ٹیسٹ دے سکتے ہیں جو کل سے شروع ہو رہا ہے اور اس میں اگر وہ پاس ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا داخلہ بھی چلا جائے گا اچھا اگر کوئی سٹوڈنٹ ایسی ہے جس کا کسی لسٹ میں بھی نام موجود نہیں ہے تو جو پارٹ ون کے سٹوڈنٹس ہیں پری میڈیکل کے وہ مس سلمہ سے ملیں اور پری انجینئرنگ اور جنرل سائنس آئی سی ایس کے جو سٹوڈنٹس ہیں پارٹ ون کے فرسٹیئر کے وہ مس خدیجہ سے اور آرٹس کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ مس سم سمہرہ دو ہیں ایک سٹیٹس کی اور ایک ایجوکیشن والی ہیں تو ایجوکیشن والی سمہرہ سے ملنا ہے اور جو سیکنڈ ایر کے سٹوڈنٹس ہیں پری میڈیکل کے وہ مس نائلہ سے ملیں اور پری انجینئرنگ اور جنرل سائنس آئی سی ایس کے سٹوڈنٹس مس بابرا سے اور آرٹس کے سٹوڈنٹس نے مس فائزہ سے ملنا ہے اور انہوں نے اپنا سٹیٹس بتا کرنا ہے کہ ان کا کسی لسٹ میں بھی نام نہیں ہے اچھا لسٹیں کہاں لگی ہوئی ہیں سائنس بلوک میں لگی ہو اور آرٹس کی لسٹیں لگی ہوئی ہیں ہال کے سامنے تو آپ کالیج میں آکے اپنا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا داخلہ جا رہا ہے یا رکا ہوا ہے اگر رکا ہوا ہے تو اس کی ریزن کیا ہے اچھا یہ وہ ڈیٹ شیٹ ہے جس کے مطابق آپ کا ری ٹیسٹ ہو رہا ہے پانچ مارچ کو کیمسٹری اکنومکس سیوکس پولیٹیکل سائنس ہوم اکنومکس کمپیوٹر انگلیش لٹریچر ان سبجیکس کا ہے پھر ساتھ کو ہے سٹیٹس کا اسلامیات کا جیوگرفی کا ایج ایڈوکیشن کا سوشیالوجی اور فیزیکس کا اور نو مارچ کو ہے بائیو میس سائکالوجی فلوسفی پرشین فائن آرس اردو ایڈوانس اور ہسٹری کا اور دس مارچ کو ہے انگلیش کا یہ آپ کے اپنی کلاس میں ہوگا آپ کے اپنے پیریڈ میں ہوگا اسی سبجیکٹ کے پچیس نمبر کا ٹیسٹ ہوگا اور وہ پچیس نمبر کا ٹیسٹ اگر آپ کلیر کر لیتے ہیں تو آپ کا داخلہ چلا جائے گا سنگل فیس میں اسی پہلے والے جو گروپ بنے گا اسی میں چلا جائے گا شکریہ